بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم اپنی ویلی میں جا رہے ہیں ہم پر کچھ سٹابری آرڈر کی تھی میں نے سوات سے تو وہ کل ڈسپیچ ہو گئی ہے میری ان سے بات ہوئی ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں سٹابری کے کھیت کو نہیں کھیت تو نہیں ہے یہ کچن گارڈنگ کے لیے سٹابری ہم لگا رہے ہیں اور کھیت تو ظاہر سے بات ہو بڑے پیمانے پر ہمارا کیاں پر اتنا نہیں ہے تو یہ حویلی میں ہم اچھتفہ کاشت کریں گے سٹابری جو ہے وہ جہلے میں حاصل پر جو ٹیمپریچر ابھی وہ تیس سے کم ہو گیا ہے اور سٹابری جب بھی لگائیں آپ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا مسلی تیس سینٹی گریٹ سے کم ہونا چاہیے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ تیاری کی گئی ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو لگانا ہے سٹابری کے یہ ہے جی سٹابری کے لیے ہم نے یہ تیار کر دیا آلماس تقریباً پچاس آٹھ پودے ہیں زیادہ تو نہیں میں مگوائے کیونکہ فرس ٹائم ہے میرا اور یہ اس کی مٹی ہے یہ نرم ہوگی میں نے اس کو پانی دیا دیا شاورسائی تاکہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اور شام کو میں آکر اس کو مزید لیول کر دوں گا یہ مارا آج کا تھا اب اسٹابری آئے گی تو پھر اس کو لگائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے جی تو ماری سٹابری آگی ہے میں آج ہی میں نے حصول کی ہے اور اس کی اپنگ کرتے ہیں پھر جیکسیں کہ یہ کس طرح کی ہے اور اس میں کیا ہے اچھا اس پر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کو جب بھی ملے تو اس کو دو گھنٹے کے لیے یا ایک رات کے لیے اس کو پانی میں اس کی جونوں کو جاوڑ بھوکے رکھنا ہے پانی میں رکھنا اس کو تاکہ جو دو چار دن اس کو لگے ہیں جمین سے بائے تو اس میں یہ اور اس کی اپنی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانیری آگی ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پانی میں لگا دیتے ہیں پانی میں لگانے کے بعد اس کو دو گھنٹے یا رات کے لیے ہم چھوڑیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ہوتا ہے یہ جی اس کی یہ روٹس لازمی ہونی چاہیے آپ یہ چیک کر کے لیں جب بھی مانگوائیں کریں یہ روٹس اس کی لازمی ہونی چاہیے یہ والی اب ان کو ہم ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لیے یا اگر آپ رات تک ان کو بھگو سکتے ہیں پانی بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد زمین میں ان کو لگا دیں تو ابھی میں پانی میں ان کو بھگو دیتا ہوں جہاں تک تھوڑا تھوڑا جلس کی جڑے ہیں وہ اسی میں ہی آ جائیں یہ احتیاط کے ساتھ تھا کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں اور بس اتنا سا اتنا سا ان کو بھگو دیں باقی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اس طرح یہ دی جائیں گے پانی میں اور پھر اب آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بھگو دیتا ہے رات تک یہ ٹھیک ہو جائیں پھر انشاءاللہ من کو ساتھ ساتھ آپ کو اٹھاتے جائیں گے اس طرح لگانے شکریہ آپ کو ہم آگے ہیں یہاں پر اس طابعی لگانی ہے اور زمین جو ہے بیٹھا ہم نے کافی دنوں پہلے تیار کیا تھا لیکن یہ مجھے تھوڑا سخت لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا پہلے نرم کریں گے اس طابعی ہماری پانی میں ہے پڑی ہوئی اس کو تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گی اور کیونکہ یہ آئی سواد سے ہے اور آتے ہیں تین چار دن لگ گئے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا پانی سے اس کی جنے تھوڑے سا نرم ہو جائیں اس کے بعد اس کو لگاتے ہیں پہلے ہم اس زمین کی طرف آپ دکھائیں گے تو زمین کو تھوڑا سا نرم کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی چھنا سخت ہے کافی دن پہلے بنائی تھی ابھی آپ کو نرم کر کے دکھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا نرم کریں گے اور نرم کرنے کے بعد کرام سا پڑی جو ہے اس میں لگا دیں گے اور ابھی اس کو لگانے کا بکر بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور جب آپ کو بتاتے ہیں کہ سا پڑی لگانے کے سرے بہت ہی نازک پہدے ہیں اور نازک پہدے ہونے کے وجہ سے اس کی جو روٹس ہیں وہ بھی بہت نازک ہیں اگر کلوز اپ کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ روٹس ہیں اس کی یہ ان کو ڈیمج ہونے سے بچاننا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑ خوش کہیں لیکن جیسے یہ ان کو پانی ملے گا زمین میں جائیں گی پانی سہی طرح ملے گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ابھی ان کو ہم لگا دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھی جو ہم اس کے اوپر ڈال دیں بلکل اسی طرح آپ نے لگانی ہے جس طرح ٹوماتروں کی پنیری ہم لگاتے ہیں اور یہ ہمارا ایک ماشاءاللہ ایک سٹرابری کا پودا لگ گئے اللہ پا خیر کرے اور اسی طرح یہ بھی بلکل آرام سے اس میں رکھیں اس کی مدد سے خورپے کی مدد سے اور اس میں آپ اس طرح اس کو لگاتے جائیں تھوڑی سی آپ اس میں جگہ رکھیں تاکہ پانی تھوڑا فلال کیونکہ جو جڑے جو ہیں وہ کافی دنوں سے زمین سے باہر نکل ہوئی ہیں تو ان میں پانی تھوڑا کھڑا ہوتا کہ جڑوں تک پانی جائے تو اب یہ تیسرا ہم لگاتے ہیں یہ تیسرا پودا ہے جی اس میں سراخ کریں اور اس کو اس طرح لگا دیں اب یہ آستہ آستہ خود جو ہیں وہ یہ اپنے جڑیں جو ہیں وہ پھرانا شروع کر دیں اسی طرح ہم سارے پودے لگا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں مارے ساتھ رہیے گا اگر میرا کیمروین آپ کو دکھائے کہ یہ ہم نے بلکل ترتیب آر لگائے ہیں ترتیب آر لگائے ہیں اور کوشش کی ہے کہ یہ بلکل صحیح لگے باقی بھی آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں کچھ ٹیپ ہوتے رہے ہیں اور ان کا بیٹ بھی آپ حکم ہونے والا جو ہم نے ان کے لئے بنیاں یا کیاری بنائی تھی جو بھی تھا تو اس کو باقی لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں مارے ساتھ رہیے گا یہ اس کو لگانے کا میں آپ کو کلوز اپ دکھاتے تھا آپ اس طرح کر کے اس کو اور یہ ادھر دکھائی گا آگے اوپر کیجئے گا کیمرے کو یہ لگا کے اس کے پر آپ مٹی ڈال دیں اس طرح بس سابری ماری لگی ہے اور اس میں ہم تھوڑ تھوڑی خات ڈالیں گے تاکہ وہ بھی پانی کے ساتھ جائے جنگ ہو جائے یہ تھوڑ تھوڑی ہم اس کو خات ڈال دیں گے ہر پودے کو تاکہ جب ہم پانی ڈالیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ جائے وہ جنگ ہو جائے اور مارے پودے جائے اس سے ادھر گروہ کر سکیں یہ پوڑ تھوڑی آپ اس کو ڈال دیں اور اور تھوڑی اس میں ڈالنی جاتا نہیں باقی آپ کو وہ ساری ڈال کے پانی لگا کے دکھاتے ہیں پیر یہ ابھی مکمل تیار ہو گیا یہ سٹرابری صاحبہ ہیں ان کو اپنی جگہ مقصود مل گئی ہے اور ہم نے کھا دوگر ابھی ڈال دی ان کو یہ یہ ساری سٹرابری ہے اور ابھی آپ اس کو پانی دے کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کو مکمل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اس کو پانی لگا دیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ پانی نہ لگی مدھو یہ کہ آپ اس کو پانی کھڑا نہ ہونے دیں باقی یہ ہے کہ آخطاستہ یہ پودے جو ہیں وہ زمین کو پکڑ لیں گے اور اپنا جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گے یہ اور اور کوشش کریں کہ جتنا آپ نازک طریقے سے ان کو لگا سکیں کیونکہ یہ بہت نازک پودے ہیں ذرا سے ان کی روٹس ڈیمج ہو گئیں تو یہ پھر گروہ نہیں کرتے اور ان کا پروٹنگ بھی نہیں آتی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ابھی آپ کو دکھائیں گے پھر گروہ پانی کھڑا دے گئے ستابری ہماری لگی ہے مکمل ہو گئی ہے اس کو خات بھی ڈال دیا ہم نے اور اس کو پانی بھی دے دیا ہے اب یہ مکمل تیار ہے اور اب اللہ سے دعا ہے کہ اس کو سارے پودے جو ہمارے ہیں میں نے پچاس پودے مانگایا تھے سواد سے سات روے کا ایک پودہ تھا اگر آپ نے مانگوانا ہوا تو ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی سیزن ہے اور یہ آلموسٹ نومبر کے لاس تک یہ چلے گا اور آپ نے لگانا ہوا تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو مانگا کے آپ کی گھر پر ڈلیور کروا دیں گے آپ ایڈریس لے دیں گا اور سات روے کا ایک پودہ مجھے ملے پچاس پودے میں نے مانگوانا ہے اور فرس ٹائم میں نے لگائیں اللہ کرے کہ یہ سارے پودے نقش نما کریں اور ہمیں اسٹرابی کا حاصل ہے اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور کس طرح ہمارا چینل جا رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں شکریہ بہت بہت اپنے ہیار رکھئے گا